ہریانہ روڈویج کی کرمچاریوں کا چکا جامت سرسا میں پوری طرح سے بے اثر دکھائی دے رہا ہے سرسا سے پہلی بس صبح قریب تین بجے روانہ کی گئی تھی صبح نو بجے تک پچیس بسوں کو نکالا جا چکا ہے شرکشہ کی درشتی سے بسوں کے ساتھ پولیس کی ایسکورٹ گاڑیاں کو بھی پیجا جا رہا ہے ہریانہ سرکار کی سکتی سے یاتری پرسن ہیں یاتری نیجی بسوں کو بھی بہتر پریون سفدہ کے لیے جروری مانتے ہیں ادھکاریوں نے بتایا کہ بسوں کے سنچالن کی رنیتی پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی سرسا کے بس ٹین پر بھی پریابت ماطرہ میں پولیس پلس تینات کیا گیا ہے آئیے ہڑتال کے ثبان میں کچھ ساؤنڈ بائٹس سنتے ہیں بسوں کا چکا جام تھا لیکن سرکار کی سکتی کی وجہ سے آج بسیں چل رہی ہیں اور مسافروں کو بھی کافی اس میں رہت مل رہی ہے بسوں کی چلنے کی وجہ سے ورنہ پرشانی کافی ہو رہی تھی لیکن سرکار کی سکتی کی وجہ سے کافی صحیح چل رہا ہے سر بس یہ ہی ہے کہ ان کا پرائیویٹ بسوں کو نہ چلایا جائے میرے باپ تو یہ ہی ہے ان کی ٹوٹلی ہی دونوں ہی چلنی چاہیے کیونکہ اس میں سولیت جنتا ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہاں اس میں ٹائمینگ کے تو بچت ہو رہی ہے اگر پائیویٹ ٹوٹلی ٹوٹ تو نہیں پورے کر رہی مل رہی ہے سب ہی جنتا ہو بھی اس میں پائدہ ہو رہا ہے ابھی تک ٹوینٹی فائی بسیں سرسہ ڈپو سے نکل چکی ہیں صبح دو بجے سے لے کہ ابھی تک نہیں نہیں کوئی کئی آس پاس دکھائی نہیں دیا جو پرون تھے رات کو ہم نے سٹریجی بنا دی تھی تیسے گھڑی چلانے ہیں تو اس لئے اس کا امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم سموتھری گھڑی چلائی ہیں آگے بھی ایسے ابھی تک کوئی ہندل دکھائی نہیں دی رہی تو سموتھری چلے گا اگر کوئی ویروت کرے گا تو اس کے علاج کے لئے بھی ہمارے پاس سفیسنٹ علاج ہے دوائی ہے تو کریں گے یہاں پولیس کے چاک چوکوں میں پربند کیے ہوئے ہیں اور پوری رات سے پولیس یہاں سٹینڈ بائی ہے اور جی ایمی صاحب بھی اپنے پڑے گاڑیوں کو روڑ بیج کو چلا رہے ہیں اور پیسپول ہے کوئی کسی پرکار کا ویروت نہیں ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد